یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کس کو دفن کیا جا رہا ہے اور ہم اس کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے پڑے گی فل ویڈیو سٹارٹ سے انٹر تو چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب فرنڈز امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کا سٹارٹ جو ہے وہ کچھ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آج اس لیے وہ یہ ہے کہ آج کافی شدید والی جو ہے وہ آندھی آئی تھی اور آندھی کے بعد اچانک مجھے بہت زورتا اور باہر آواز ہے مجھے ایسے لگا جائے کوئی چیز گر گئی ہے کوئی دیوار گر گئی ہے اور جب میں باہر نکلی تو پتا چلا کہ میرا پیارا 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 گملہ گملے کے اندر لگاوا پودا جو میرا فیورٹ تھا اور میں چھوٹا سا یہ لائی تھی ہے اور پھر یہ اتنا بڑا ہو گیا میں لائی تھی اور یہ آندھی کی وجہ سے زمین پر گر کے دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا پہلے آپ یہ دیکھیں اتنا سا پودا لائی تھی میں اتنا سا پودا اور میں نے اس کو اس گملے میں لگایا تھا اور آج اس کا دی اینڈ ہو گیا اور اس کو پتا نہیں کتنے سال ہو گیا اور آج اس کا دی اینڈ ہو گیا نہیں دس سال سے زیادہ عریبہ کی پیدائش سے بہت پہلی کی بات ہے یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوتا نہیں گا نہیں ہوتے ہوں ہاں اس لئےralو اس کا توastersenciز میرے اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز میں زندگی رکھی بھی ہے دیکھو وہ کڑے 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 نہیں جڑے ہیتر میں سے آئی بلکہ ہلڑ کے اندر کورپو جگہ بھی ہے ہاں تو یہ تو اس کا نیچے والا وہ پیالا ہے نا وہ موری ہوتی ہے پانی نکلنے کے لیے وہاں سے جڑے باہر نکلتی رہی ہیں تو بڑا تھوڑی ہوا تھا تو دیکھیں گائز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں اس گملے کا میرا دس سال کا ساتھ تھا جب میں یہ لائی تھی تو اس کے اندر میں نے اتنا سا پودا لگا ہے تو جو ماشاءاللہ سے بڑا ہوگئے اتنا بڑا ہوگیا ہے ہو گیا تھا اور یہ ابھی آندھی کا سماع اس طرح کا تھا آندھی آئی ہے اور میرا ایک عدد گملہ لے گئی مجھے بہت رہنا رہا ہے اس بات ہے موسیقی یہ پورا پورا درک تسکتنا دیکھیں توڑوں نہیں بڑے مسیج بہت رہی ہے ہمی بجے دکھ ہوا رہا ہے مجھے دکھ ہوا رہا ہے ہم گھر سے پار نہیں نگا سکتے کسی اچھی لک ہ ہوا ایکسی اس کی لوگ ن various ایکسی اس کی لوگ نیم پتش ترمین میرین تسی توڑیا ندر لگیو اسی کیایدی ایگر لگیو جوری اگر تم سے نیچے گرار تو یہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جانا ہے کسی اندار کھڑا فeday دی اینکی اید کھو ایرانی کھو ایرانی کھو ایرانی کھو ایرانی کھو ایلوزن مرมان ایرانی کھو ایرانی کھو ایرانی کھو ہمیں ایسے کر کے اور اس کو وہ باندھیں بائی سے کپڑا باندھیں تو کھڑا رہے گا تو ہم آ چکے ہیں سکول میں اصل میں اس کو ہم نے باندھا تھا لیکن باندھنے کے باوجود پتہ اس کی گرنے شروع ہو گئے تھے اور یہ نہ سرنا شروع ہو گیا تھا تو امی نے بولا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے لگا دو جس جگہ پہ اس کو برقائدہ ملے کیونکہ یہ بڑا درخت بننے کے قریب ہی تھا تو امی نے کہا کہ کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں اس کو جہاں پہ اس کو پانی اور ہر چیز وہ صحیح طریقے سے مل سکے تو مجھے آئیڈیا آیا کہ سکول سے بہتر کیونکہ میں جہاں جوب کرتی ہوں سکول سے بہتر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو لگایا جا سکے اور یہ اچھا لگے گا تو سٹوڈنٹس جو ہیں کلاس سکول کے تو ان سے بولا اور وہ گھر سے لے آئے اور یہ میری اگزیکٹ کلاس کے سامنے جو ہے وہ لگا دیا انہوں نے اور تھنکس ٹو سر جنہوں نے مجھے آئیڈیا نہیں تھا مجھے لگا ساید شاید دوسرے والے گراؤن میں لگائیں گے لیکن یہ یہاں سامنے لگا دیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے میری ایک سچ بتاؤں تو ایک ایموشنل اٹیجمنٹ بن گی تھی اس کے ساتھ اور میرا مجھے واقعی دل میں دل سے کچھ اور تھا کہ یہ یہاں پر لائے تھے نا تو میں آپ لوگوں کو فیلنگز نہیں بتا سکتی کہ میری فیلنگز یہاں تھیں میرے واقعی دل میں کچھ ہونے لگیا تھا کہ یار یہ کیا یہ یہاں کیوں آگیا ہے یہ وہاں لیکن خیر دو تین دن سے اس کو میں بھی دیکھوں گی کہ آگے کس طرح سے رہے گا پھر شاید مجھے عادت ہو جائے گی تو اور تھانکس ٹو ایک کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کہ انہوں نے اس کو بڑے پیارے طریقے سے بڑے احتیاط سے لگایا اس جگہ پہ اور یہ جو ہیں وہ بچوں انہوں نے بڑی محنت کی ہے پہلے انہوں نے ساری جگہ کھو دی ہے ہمارے پھر انہوں نے پورا حالانکہ یہ آسان نہیں تھا اس کو اٹھانا یہ کافی ہیوی تھا تو یہ بچوں نے یہاں پہ لگایا ہے تو بڑا مزا آیا ہے تو ای نو آپ میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں بہت 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 اچھے لگتے ہیں مجھے گرینری نیچر بہت پسند ہے اور پھر کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے کہ میری امی جو ہیں وہ مجھے اس طرح کی چیزیں کرنے نہیں دیتی ہیں تو میں چوری چپے جاتی تھی اور گملے وغیرہ اور پودے وغیرہ لے آتی تھی اور امی کو تب پتہ چلتا تھا جب میں گھر دروازے پہ آجا جاتی تھی اور امی ابھی کچھ کر نہیں سکتی تھی تو امی آگے سے مجھے کچھ نہیں گہتی تھی تو مجھے اتنا اتنا زیادہ یہ جو ہیں وہ پسند ہے اور ماشاءاللہ سے اب تو میرے سامنے لگ گیا تو میں اس کو روز دیکھا کروں گی تو بڑا مزا آئے گا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی یہ چھوٹی سی چھوٹی سی سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بھی دکھاؤں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے جی تو اس کو پانی وغیرہ لگا دی ہے اور اس کی یہ فینشنگ ہو گئی ہے تو آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جان کر کیسا لگا ہے کہ میں نے اس کو مرنے نہیں دیا اس کو زائع نہیں ہونے دیا اور یہ کالا ہو رہا تھا لیکن میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا اور اس کو مرنے سے بچا لیا تو آپ لوگوں کے یہ کیسا لگا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ آفیس